چیمٹی کی آواز جب حضرت سلیمان کے کان میں پہنچی تو حضرت سلیمان مسکرائے اس کی بات سنکے تو حضرت سلیمان نے اللہ سے کہا یا اللہ میں اس چیمٹی نال ملاقات کرنا چاہتا جس سے میں ملنا چاہتا زبان تو اس کی میں نے سمجھ لی ہے بولی بھی میں نے سمجھ لی ہے تو میں اسے بات کرنا چاہتا اللہ نے کہا ملاقات کروا دیتے ملاقات ہوئی جب الگ ہونے لگے تو جس طرح بڑے لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ چھوٹے لوگوں کو کہتے ہیں ساڑھے لیگ کوئی خدمت جی یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں سردار لوگ ان کی عادت ہوتے ہیں ان کی سرداری مجبور کرتے ہیں بھئی ہمارے لیگ کوئی خدمت کوئی کام تیراریہ پہ ہوئے تو مجھے بتا حضرت سلیمان نے بھی الگ ہوتے ہوئے چیوٹی کو کہا تیری کوئی حاجت ہوئے کوئی کام تیراریہ ہوئے میں بادشاہ ہوں تخت میرا ہوا میں ارتا ہے پرندوں کی میں بولیاں جانتا ہوں جی ناک پہ میری حکومت ہے بادشاہ بھی ہوں پیغمبر بھی ہوں خزانہ میرے پاس بیت المال میرے پاس حالکہ من حاجت تیری کوئی حاجت ہو تو مجھے بتا اس ملکہ نے چیمتیوں کی جو ملکہ تھی اس نے جواب میں کہا انتا آجزن انتا آجزن تیرا تخت ہوا میں اڑتا ہوگا لیکن ہے تو آجز دنیا پہ تیری حکومت ہے پر ہے تو آجز جنات تیرے متی ہیں پر ہے تو آجز ہوا تیرے مسخر ہے تخت تیرا ہوا میں اڑتا ہے تم آجز ہے انتا آجزن اگلا جملہ ذرا سمجھئے گا طالب علم اسے عربی میں سمجھ لیں گے آپ کے لئے میں ترجمہ کر دوں گا چیمتی کہتی ہے انتا آجزن وَتْطَلَبُ مِنَ الْآجِزِ غَيْرُ جَائِزِ تُو آجزیں تے آجزن کول منگنا جائز نہیں اللہ کرے آج کے لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ آجزن کول منگنا جائز نہیں جو کروٹ نہیں بدل سکتے ہیں جو غسل نہیں کر سکتے ہیں جو کفن نہیں پہن سکتے ہیں جو چارپائی پہ نہیں آ سکتے ہیں جو قبر میں نہیں جا سکتے ہیں جن کو دفنا دیا کفنا دیا پڑھیاں رکھ دیں مٹی ڈال دیں بچے یتیم ہو گئے ورستیں تقسیم ہو گئیں انہی سے مانگ رہے ہیں انہی سے مانگ رہے ہیں اور چیمتی کہتی ہے انتا آجزن وَتْطَلَبُ مِنَ الْآجِزِ غَيْرُ جَائِز تُو آجزیں تے آجزہ کول منگنا جائز ہو حضرت سلیمان نے سنا حضرت سلیمان سن کے آکھے آ اپنا وجود نہیں ویکھ دی اڈی وڈیاں وڈیاں گلنہ کرن لگی ہو یہ تو حضرت سلیمان کہتے ہیں فَلَا بُدَّا اَن تَطْلُبَنِي شَيَّا بڑی باتیں بنا رہی ہے جب تک تُو مجھ سے کوئی چیز مانگے گی نہیں نا میں تیری جان نہیں چھوڑنی مانگنا پڑے گا تجھے کچھ فَلَا بُدَّا اَن تَطْلُبَنِي شَيَّا چیمٹی نے سوچا پیغمبر ہے اتو بادشاہ ہے قوت بھی ہے پولس بھی ہے طاقت بھی ہے بیت المال بھی ہے جنات تابعیں ارگیں اپنی بات پر تو چیمٹی کہتی ہے اگر کوئی چیز ضرور دینا چاہتے ہو زید فی رزقی وزید فی عمری جتنی روزی میری اللہ لکھی ہے نا کچھ دانے ودھا دے اور جتنی عمر تے زندگی رب نے میری لکھی ہے نا میری زندگی دی دور لمبی کر دے زید فی رزقی وزید فی عمری حضرت سلیمان سن کے کہتے ہیں اطلبی شیین ما فی یدی او شیب مانگ جیڑی میرے ہتھے چھوے اطلبی شیین ما فی یدی وہ چیز مانگ جو میرے ہاتھ میں ہو یہ روزی کا بڑھانا زندگی کی دور کا لمبا کرنا یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے چیمٹی کہتی ہے اِنَّا قَزَالْحَوَائِج مِنَ اللَّهِ کُجھ شنیا تیرے ہاتھ تھے چھین تے کچھ شنیا تیرے ہاتھ تھے چھ نہیں تیرے قول کیوں مانگا اس سے کیوں نہ مانگوں جس کے ہاتھ میں سب ہوتے چھوے تو ہم اسے تائید میں پیش کر دیتے ہیں اس میں عقید ہے توہید اور مضبوط ہوتا ہے بہت 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 بہ موسیقی